اسلام علیکم دوستو مبید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ڈان فلم کے ہیرو چاہے وہ پرانے والی ڈان ہو چاہے نیو ہو چاہے وہ میتہ بچن ہو چاہے شارو خان ہو لیکن عمران خان کے جو ڈان یا عمران خان کے جو فیوریٹ یا عمران خان کے جو کھوجی یا عمران خان کے جو چوکی دار یا عمران خان کے جو خان ساما شباز گل صاحب ہر روز کسی نئے روپ میں سامنے آتے ہیں کل سے ایک اور خبر لے کر گرم گرم خبر لے کر وہ اس وقت میدان میں حاضر ہیں انہوں نے پردہ ڈالے ہوئے ایک اب پتہ نہیں وہ میل ہیں یا فی میل ہیں کو بائیس چوبیس سالہ ملازم کو بنی گالا سے پکڑ لیا ہے اور اس پر ان کا مبینہ الزام یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے ہاتھوں میں ظاہر ہے اب وہ جن کا اشارہ جن کی طرف وہ کر رہے ہیں وہ اتنے کچھے ہیں کہ ایسے بائیس سالہ ملازم کو پچاس زار پے دے کے عمران خان کے بیڈ روم میں ایک ڈوائیس لگائیں گے ایک اکلا ہوں دیاں تھے کڑے کارٹ احسان شباز گل صاحب پہلے مدرہ سنے شباز گل صاحب کی پریس کانفرنس پر آگے بتاتے ہیں آپ کو آئندہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا ہر مہینے پچاس زار روپیہ دیا اور اسے کہا آئندہ بھی تم نے ڈوائیس لگانی ہے اور ڈوائیس جب تم لگا دو گے اور انفرمیشن ہمیں ملنی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم تمہیں خرچہ ریگلرلی دیں گے اور اور پیسے بھی دیں گے اس نے بتایا کہ یہ خان صاحب جہاں پر جو ان کی کیامگاہ ہے اس کے اندر اس کی ایکسیس نہیں ہے اتنی کسی اور کی کیامگاہ سے مطلب ہے کہ ان کے بیڈ روم میں ان کی اتنی ایکسیس نہیں ہے باقی تو یہ وہیں پہ رہتا ہے اندر ہی ہے تو پھر اندر تو کیامگاہ تو رائشگاہ کو کہتے ہیں نا تو رائشگاہ تو میں یہ بھوم رہنا اب کیامگاہ سے مطلب بیڈ روم کی ہے درہا کھل کے نہیں بتا رہے شباز گل سا میں نے کہا میں درہا کریکشن کر دوں تو انہوں نے پھر اسے سیکنڈ جو اس کے ذمہ لگایا وہ یہ لگایا کہ جس کی ایکسیس ہے اس کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرواؤ دوائیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہ دوائیس ہے جو یہ وہ دوائیس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے آن ہوتی ہے اور آف ہوتی ہے میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی تو یہ مائک ہے اس کا اگر آپ دیکھیں بہت باریک آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت باریک اس میں مائک کی جگہ ہے ہو سکتا ہے یہ دوائیس پہلے سننے والی صرف رکھوانی گئی ہو اور اس کے بعد اگلی جو باری ہے اس میں کوئی بارودی دوائیس رکھنی ہو اس کے باوجود تمام ہمارے جو وکلا تھے سینئر پاکستان تحریک انصاف کے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اوپر پولیس کی کاروائی کرنی چاہیے سب کچھ خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے ان کا عقلوتے کا یہ فیصلہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ساری زندگی غریب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یہ غریبات جو اپنی اپنی جتی لالو اور شباز گلدی فوٹو کٹ کے نا موبائل تو تھوڑا دور رکھ کے دو دو تین تنشد کہ وہ لیڈر جو پاکستان کا سابق وزرز میں رہ چکا ہے اور بقول شباز گل کے امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر اس کے گھر میں بارودی ڈوائیس بھی لگائی جا سکتی جس سے پورا گھر اڑ سکتا ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غریب کے ساتھ رہے ہیں اور غریب نے ان کی شرم کا ان کی رہائش کا ان کی ان کی بیڈ روم وہاں پہ جس قسم کی ڈوائیس لگائی ہے خان صاحب نے ماف کر دیا ہے تحریک انصاف کے تمام کے تمام چوٹی کے وقعہ کے کہنے کے باوجود کے پولیس کیس ہے پولیس کیس نہیں بنا رہے چھوڑ رہے ہیں ان جتیاں اپنیاں اپنیاں لالو کہ مار مار کے نا فوٹو شباز گلدی مو سجا دے ہو پتہ لگے کہ تیرے نہ ہوگی رہے ہیں اتنے اجد اور جاہل لوگ ہیں جس کا اگر اندازہ نہیں ہے اور کس کو بے افکروف بنا رہے ہیں جناب آپ کے بیڈم ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ چار پانچ ڈوائیس لگا چکا ہو ابھی آپ نے پکڑ لی ریسینلی ٹھیک ہے مان لیتے ہم لیکن کیا پتہ اس سے پہلے آپ اوریڈی وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے حاصل کر چکے ہوں وہ وہاں پہ لگا کر جو دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھ چکے ہوں اور ان کے پاس ریکارڈ مجود ہو کمال ہو گیا ہے اور آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں اس کو کہ جناب عمران خان صاحب ساری عمر ان غریبوں کے ساتھ رہا جن کو وہ جلسوں میں کونیا مارتا ہے ان غریبوں کے ساتھ رہا جن کے اوپر قیامت جہی ہوئی ہے جس جس جو دالیں چھے گناہ پرائز پر گھی چھے گناہ پرائز پر آٹا چھے گناہ پر چینی چھے گناہ پر وہ غریب خرید رہے اور عمران خان ان غریبوں کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے اس نے اس غریب کو چھوڑ دیا پھر اتنا بڑا کام عمران خان جو اس وقت پاکستان کہ متنازہ ترین متنازہ ترین سیاستان ہے وہ ان کے لیے جو کام کر رہا ہے فقط پچاس ہزار رپیہ ان کو دیا جا رہا ہے کیا وہ ملازم اتنا جاہل ہے کہ جس کو پیسے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے یا پھر اس کو یہ نہیں اندازہ کہ وہ جس کے گھر پہ ڈوائز لگا رہا ہے وہ عمران خان کون ہے یا پھر جو یہاں سے باتیں نکلیں گی یا جائیں گی وہ کتنی بڑی چیزیں ہوتاکتی ہیں اور اس کے لیے فقط پچاس ہزار رپیہ دے رہے ہیں شباز گل صاحب تو سی کوئی شک نے عمران خان اج ایتھے جتھے آیا کھلوتا ہے نا جتھے آگ عمران بیٹھایا تو اڈا بڑا بڑا ہاتھ تھے اور تو سی اللہ دے حکم لال عمران خان ہوں توڑ جیل تک پچا کے جدوں اندر وڑ جانگے باروں لوگ لگ جائے گا تب آپ کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ میرا جو امریکہ والی نوکلی ہے نا وہ تو ابھی تک پڑی ہوئی ہے میں نے صرف جا کے جوائننگ دینی ہے مجھے معافی دے دیں ہاں اگر آپ دو چار سال بعد جیل سے چھوٹ گیا عمران خان صاحب تو یاد کیجئے گا میں پھر حاضر ہو جاؤں گا کسی اگلے مقدمے میں اندر آپ کو کروانے میں یہ ہے شباز گل صاحب کا گوہ آپ یہ دیکھیں وہ جو بھرکے میں انہوں نے بھرکا آئی میں وہ جو اوپر کپڑا ڈالا ہویا پتہ نہیں لگ رہا دو میں اب وہ تصویریں دکھانا نہیں چاہتا مطلب کہ وہ پتہ نہیں لگتا ایک تصویر جو ہے عمران خان صاحب جب نکاح کر رہے تھے وہ والی اسی حالت میں اور ایک تصویر جو ہے وہ شباز گل جو اس بچے کو یا بچی کو یا جس کو لے کے بیٹھے تھے کپڑا ڈال کر دکھاتے کیوں نہیں بھئی آپ حکومت کے حوالے کیوں نہیں کرتے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے تاکہ پولیس اس سے وہ سورس ڈھونڈے کتنا ضروری ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہ ہو اور یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ ڈوائیس اس بندے کو کس نے دی ہے تو یہ کام کون کر سکتا ہے پولیس کر سکتی ہے آئی ایس کر سکتی ہے سی آئی ڈی کر سکتی ہے طب کتنے لوگ ہیں یا کتنی ایجنسیاں اس ملک میں جو سو رہی تھی کہ عمران خان کے ملازموں سے کوئی گفتو شنید کر کر ان کو اس طرف راغب کر کر پچاس زر روپے کا لالج دے کر سابق وزیراعظم کی رہائش گاہ یا ان کی آ آرام گاہ کے اندر ایسی مشینیں لگا رہے اور ہماری ایجنسیاں سو رہی ہیں جاگ رہا ہے ایک شباز گل اور دوسرا شیرو اگر شیرو اور شباز گل دونوں اس وقت بنی گالہ میں نانا ہو تو عمران خان کا کیا ہوگا یہ آپ خود سمجدار ہے تو اس وقت عمران خان جن دو لوگوں نے بچایا ہوا ایک وہ شیرو ہے اور ایک عمران خان صاحب ہے شیرو کے پتہ ہی ہے آپ کو شیرو کون ہیں عمران خان کی تصویریں دیکھیں نا وہاں پہ کسی کو ملتے ہوئے تو اس تصویر میں یا شیرو بیٹھا ہوتا ہے یا شباز گل بیٹھا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے دو تلوارے ایک نیلام میں نہیں رکھ سکتی بہت اینی ہو یہ ایک بڑا اسی قسم کا مزاگ ہے جیسے کوچی خان جو ہے افغانستان سے عمران خان کی سپاری لے کے چل پڑا ہے اور کوچی خان کسی وقت بھی عمران خان کو مارنے کے لیے یا اس کو اس دنیا سے روانہ کرنے کے لیے پاکستان پہنچ سکتا ہے اور دو دن کے بعد وہ خبر غیب ہو جاتی ہے یا پھر یہ اسی خبر کی طرح جو کہ آپ کے جو عوان صاحب ہیں جو وکیل ہیں آج کل آہ بابر عوان صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگلے ارتالیس گھنٹے عمران خان کی زندگی بڑی خطرے میں ہے اور عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ارتالیس گھنٹے کے ارتالیس سو گھنٹے گزر چکے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن وہ اس طرح کی تو اس طرح میں یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراما ہے اور شوپ ڈراما ہے اس قصق میں ڈرامے جو ہیں نا وہ آہ شباز گل صاحب پرانے ہو چکے ہیں کہ ڈوائیس لے آیا لگا دی او بھائی پتہ نہیں کون سی کہاں کس نے کب لگائی اور اگر آپ نے ایسا بندہ پکڑ لیا تو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے میرے خیمرانہ سناؤلہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ شباز گل پر مقدمہ درج کریں اور شباز گل کو پکڑیں شباز گل کو ریس کریں اور لائیں دیں وہ انفرمیشن کیونکہ ہم سابق وزیراعظم کیسے برسکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے ان کی سیکیورٹی اور اگر وہاں پہ یہ ڈوائیس جا سکتی ہے تو کل جیسے آپ نے کہا کہ بارودی ہے تماکے والی ڈوائیس بھی اس کے بیڈروم میں لکھایا جا سکتی ہے تو ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے تو رانہ سناؤلہ صاحب کو چاہیے کہ اپنے گرائی فیصلہ بات کے جناب شباز گل صاحب کو پکڑے اور پکڑ کر اس بچے کو بھی پکڑے اور ان کھرا نکالتے نکالتے وہاں تک پہنچے جہاں پہ یہ یہاں جہاں سے یہ حرکت ہوگی ہے تاکہ اگلی دفعہ اب عمران خان کے ہوگی ہے کل شباز صاحب درزم ہے ان کے ہاں ہو سکتی ہے پرسوں کو اور آئے گا ان کے ہاں ہو سکتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ کام رانہ سناؤلہ صاحب کو روک کرنا چاہیے اور شباز گل کی جو آہ گرفتاری ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ اس قسم کی حرکت دوبارہ بھی نہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے مجھے اجازت میں